اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں گے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جب سے سرفراز احمد کو کپتانی سے ہٹایا گیا ہے تب سے سوشل میڈیا پر ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ سرفراز کو کپتانی سے اس وجہ سے ہٹایا گیا ہے کہ وہ کراچی کے ہیں یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کے پلیئرز کے ساتھ ہمیشہ سے نائنصافی ہوئی ہے لیکن اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو پاکستان کی اس صدی کا سب سے مشہور ترین پلیئر یعنی شاہد خان افریدی بھی کراچی سے بیلونگ کرتے ہیں اور وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے سوپر سٹار ہیں اس کے علاوہ عمر گول ان کا تعلق مردان سے ہے یونس خان وہ بھی خیبر پختون خاصے ہیں جبکہ کراچی کے لوگ زیادہ تر یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کرکٹ میں صرف اور صرف لاہور یا پنجاب کے پلیئرز کو ہی شامل کیا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کیونکہ بہت سے ایسے کرکٹرز ہیں جن کا تعلق کراچی سے بھی ہے اور خیبر پختون خاصے بھی اور کوئٹا کے بھی بہت سے پلیئرز شامل ہیں اگر ہم اس طرح دیکھیں تو سرفراز احمد جو کراچی سے بیلونگ کرتے ہیں لیکن وہ پی ایس ایل میں کوئٹا گلیڈیئیٹرز کی نمائندگی کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم صرف کرکٹ کو سپورٹ کریں بجائے اس کے کہ ہم اس بات کے پیچھے پاڑی جائیں گے سرفراز احمد کراچی سے ہیں یا پنجاب سے حقیقت تو یہ ہے کہ سرفراز احمد کی آخری سینچری پتہ نہیں کاب ہے مجھے تو آپ یاد بھی نہیں اس کے علاوہ انہوں نے کوئی میچ پننگ بھاری بھی نہیں کھیلی ہم نیوزی لینڈ میں پانچ زیرو سے دوہزار اٹھارہ کے سٹارٹ میں ہی ایک سیریز ہارے اس کے علاوہ ہم انگلینڈ سے بھی پانچ زیرو سے سیریز آرے ورلڈ کاف میں بھی ہماری پوزیشن پانچ میں رہی ٹی ٹوینڈی میں وہ اچھے کپتان تھے جس سے شاید انہیں نہیں ہٹانا چاہیے تھا لیکن جہاں تک ٹیسٹ اور اوڈی آئی کی بات ہے ان کی کپتانی کچھ خاص نہیں تھی اس کے علاوہ ان کی پرفارمس بھی بہت ہی بری تھی تو آئی تھنگ کہ ہمیں صرف کرکٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کوئی پلئر کراچی سے ہے یا کوئیٹا سے کوئی پلئر جہاں سے بھی اگر وہ پرفارم کرے گا تو اسے ٹیم میں ہونا چاہیے جیسے بابر آزم صد شفیق باقی کریگٹرز جو بھی ہیں اچھا جہاں سے بھی بلاؤنگ کرتے ہیں لیکن وہ پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں تو ہمیں سرفراز احمد کی بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ کراچی سے ہیں تو اس وجہ سے انہیں کپٹانی شیلت آیا گیا